اور اقبال نے یہ گلہ اس دور میں کیا تھا جو دوری بڑا چھت ہے جس دور میں پیر سید جماعت علی شاہوں جس دور میں پیر سید مہر علی شاہ جس دور میں بابا جی شیر محمد ہو جس دور میں سید دیدار علی شاہ جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورہ شریف علی ہو جس دور میں بنفس نفیس امام احل سنت خود موجود ہو تو اقبال نے اس دور میں گلہ کیا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو ادھر درود ہے ادھر درود ہے ہیتھے گجوری لا الہ الا اللہ ادھر ہے اگر ادھر لا الہ الا اللہ تھا تو ہمارا پاسپورٹ سو میں نمبر بنا ہوتا تھا وہ سو میں نمبر بھی اس لیے آگیا کہ ادھر لا الہ الا اللہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ظاہر ہے ہر عمر سے تعلق رکھنے والے حباب بیٹھے ہیں بڑا بڑا ہم نے فاصلت ہے کر لیا چالیس والے بھی ہیں پنتالیس والے بھی ہیں پچاس والے بڑا لمبا فاصلت ہے پچاس پچاس پچ 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 سال کا ہم فاصلہ تیہ کر گئے زبان اور دل کا فاصلہ تو ہے ہی کچھ نہیں وہ نہیں تیہ ہو سکا وہ فاصلہ ہم سے تیہ عمر گزر گئی ہے ہم اللہ کو یہاں سے یہاں لاسکے نہیں عمر گزر گئی ہم لا الہ الا اللہ کو یہاں سے یہاں لاسکے بھئی میں نے نہیں کہا اکبال نے کہا ہے اکبال نے کہا یہی بات حضرت شلطہ نباہو نے بھی کیا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دلدہ پڑدہ کوئی ہو وہ تو کوئی ہے اور وہ کوئی بس کوئی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ دے کوئی محنت کرو دے اللہ اے تو اے تھے لے آؤ اس کی جگہ یہ ہے یہ نہیں صرف اس کی جگہ اللہ حضرت نے نہیں کنا ہے فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا ہے اور فرماتے ہیں ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں کرتا ہے ہم تو اس دل regard ہم تو دل بھی اس دل کو مانتے ہیں جو دل ان کو یاد کرتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمولا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں سے قربان گیا جائے اور حضرت یہ ان کی یاد کو دل میں لا کے تو دیکھیں پھر دو کام ہوں گے جس دن آپ زبان سے یہاں لانے میں کامیاب ہوگے پھر دو کام ہوں گے پہلا یہاں تو دل مدینہ پاک اور دوسرا یہاں دل ہی مدینہ پاک محنت تو کوئی کرے نہیں آزم چشتی نے کہا نہیں تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا سینے میں ہے ہی کوئی نہیں پوچھ آزم کدھر ہے فی تو آزم کہتے ہیں وہ سنیری جالیوں کے سامنے حاضر ہے اور درود و سلام عرض کر رہے ہیں کہا وہ سینے میں کم ہے وہ یہاں تو باب البکی شریف ہوگا یا باب جبرین ہوگا یا صوفہ شریف ہوگا یا ریاض الجنہ میں نفل پڑھ رہا ہوگا یا باب سلام پہ ہوگا یہاں کہیں دور کھڑا گمبد خضرہ کو دیکھ رہا ہوگا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا دل لگا سینے میں ہوتا دھڑکتا ہوتا کیونکہ محنت ہی نہیں کی کسی نہیں ادھر دی روٹی کپڑا اور مکان سے ہم بھائی نہیں نکل سکتے ہم نے اپنی عمریں ہی اس میں ضائع کر دیں نہ روٹی تیرے اختیار میں نہ کپڑا تیرے اختیار میں نہ مکان تیرے اختیار تو تیرا کام تھا تو نے وہ کیا ہی کوئی نہیں ہے تیرا کام تھا ان کو یہاں لانا تو لائی نہیں سکا تو نے عمر گزار دی یا تو دل مدینہ پا اور یا پھر دل نہیں مدینہ وہ لکھا نا مجھتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نشار ہے تو جب دل نشار ہو گیا تو پھر کیا ہوا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نشار ہے میرے قلب میں وہ جل وگل ہے ہے تیرے اندرے میں میرے قلب میں ہیں وہ جل کہ مدینہ جن کا دیار ہے یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی آج میں سپیشل نوجوانوں کے لئے کہ وہ ایک کان جیلم کا کان کان کھاتا ہے جب پھولتا ہے تو حضرت بایزید پہ اتراز کیا لگا رہا ہے جی رکھو جی انہوں نے انہوں کی یہ بایزید جزید ابو جزید وہ ہے جو وہاں موجود نہیں تھا جو بھی اس کے ڈیفینس میں حوالے دیے جاتے ہیں لیکن ہوا اس کے کہنے پہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا تو حضرت بایزید پہ اتراز کیا ہے ہم بایزید کو نہیں مانتے کیوں کہ اس کا نام کیا ہے یزید کا ابو حالی یاد رکھئے گا کہ صرف یزید کا نام یزید نہیں حضور کے کہیں صحابی ہیں جن کا نام یزید لیکن چلیں میں نے اس کو سائیڈ پہ رکھا حضرت بایزید پہ صرف یہی اتراز ہے کہ ان کا نام تھا یزید کا ابو ان کی کنیت تھی نام تو ان کا اور ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت اگر حضرت بایزید پہ اس لیے اتراز کیا جا رہا ہے کہ ان کا نام کیا ہے بایزید اور یزید وہ ہے جس کے حکم پہ امام حسین کو شہید کیا جا تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت علی پاک کے قاتل کا نام کیا ہے عبد الرحمن اے عمر کڑا پھولے عمر کس نے کہا عبد الرحمن ہے حضرت مولا مشکل کشاہ کا جو قاتل ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن پھر میرے خیال تو آج تو بایزید جدہ نابد الرحمن اگر حضرت بایزید پہ یہ اتراز ہے کہ بھائی ان کی کنیت تھی بایزید ہم نہیں مانتے بایزید کو ہمیں ساری رات نفل پڑتا سی بڑا متقیت ہم نہیں مانتے تو پھر میں کہتا ہوں بھائی آج کے بعد جس جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کا بھی انکار کرنا کیونکہ عبد الرحمن حضرت علی کا قاتل ہے اور حضرت علی کی شان امام حسین سے زیادہ ہے اگر بایزید کا انکار صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کی کنیت بایزید ہے تو پھر آج کے بعد بھائی جیلم کے کام مجھے انتظار رہے گا تیرا یہ بھی اعلان کر کہ آج کے بعد جتنے عبد الرحمن ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ حضرت علی پاک کے قاتل کا نام عبد الرحمن ہے عجیب کارنون عجیب دلی گئے اور میں جب یہ پڑھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے بڑوں کو برا کہیں گے میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت میں نے جب یہ پہلی بار پڑھا میں بڑا حرام ہوں ٹھیک ہے یار بڑا بگاڑ آئے گا لوگ بے نماز ہو جائیں گے لوگ دھاڑیاں رکھنا چھوڑ دیں گے یار یہ بھی وقت آئے گا کہ لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے کوئی کیسے حضرت غوث پاک کو برا کہیں گے کوئی کیسے بابا فرید کو برا کہیں گے کوئی کیسے حضرت باجزید پہ جو ہے نا وہ تان کرے گا کوئی حضرت جنہید پہ بھی کوئی بات ہی نہیں ان لوگوں کی زندگی میں کہ کوئی ان پہ بھی بھونکے ہیں رات دیکھیں گے تو نفل ملیں گے دن دیکھیں گے تو اللہ کا ذکر ملے گا یہ حضرت باجزید پہ بھی کوئی بولے گا کوئی اویسے کرنی پہ بھی بولے گا کوئی امام حسن بسری پہ بھی بولے گا پھر حضرت یہ جو جیلم کا کہاں ہیں اس نے بتا دیا کہ ایسے بولا جائے گا کون اس کی زبان سے محبود رہا ہے اور ہر بھونڈا اعتراض حضرت حضرت باجزید پہ اعتراض کیا ہے جی ان کی کنیت ہے ہم نہیں مانتے باجزید کنیت ہے جی باجزید تو میں کہتا ہوں پھر بھائی آج کے بعد اعلان کرو جتنے عبد الرحمان ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمان ہے یہ تو کان ہے نا حضرت جی کان کا تو کان ہی کان کان کر کے کان کھانا ہے اب ذرا حضرت جی اب ذرا کگی کی بھی سن لو اور وہ کگی کون ہے وہ شاعر مشرق محمد اقبال ہے کیونکہ جب کگی بولتی ہے تو سکون دیتی ہے بندہ کہن دا کتھے بول دی بھائی ہے جب وہ بولتی ہے تو بندہ تلاش کرتا ہے بھی کگی کتھے بول دی بھائی ہے کہاں بولے ہم کہتے ہیں وہ ڈہا ہے نویارکی کان کھانڈے تو جب کگی بولتی ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں یا رک کتھے بول دی بھائی بڑا سونا بول دی کان کا اطراز بھی سن لو جائے وہ ذرا کگی دی سنی ہوں کگی کی کہن دی جب محمد اقبال رحمت اللہ یہ نا شریف لکھی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تو پھر کیسے ارز کرتے ہیں ارز کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنہد و بایزید تیرا جمال بے نقابد اس لیے پتر فتنوں کا دور ہے فتنوں کا اطراز بایزید ہم نہیں بایزید یہ کنیت ہے بایز تو فیر آج کے بعد میں کہتا ہوں اقبال کے کہتے ہیں فقر جنہد و بایزید تیرا جمال بے نقابد شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنہد و بایزید تیرا جمال بے نقابد یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے میں تو ضرورت کہہ رہا ہوں نا کہ ایتھے لے آؤ او ایتھے نہیں او لوج لے ہم تو سیالکوڑ سے آئیں گے نا اگر کبھی آئیں بھی تو آپ کے تو بلکل قریب ہے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تو حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں ربا میرے حال دا محرم توں ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا ایتھے لے آؤ اب ان کی سنو وہ کیا کہہ ربا میرے حال دا محرم توں ہے اندر توں ہے باہر توں ہے روم روم توں ہے ہم تو یہاں نہیں لا سکے اس کو لیکن وہ کیا کہتے ہیں ربا میرے حال دا محرم توں ہے اندر توں ہے باہر توں ہے روم روم توں ہے کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب توں ہے ہم تو یہاں نہیں لا سکے وہ کہتے ہیں روم روم اور ہم نے میں نے سنا حضرت کہ جب حضور امیر ملت کیل سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور میں نے اپنے بذرگوں سے سنا ہے کہ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ دوائی نہیں کھاتے تھے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں بخار آیا تو ڈاکٹر کو بلا کے کہتے بھئی ڈاکٹر داستان کنے دن اچھے میں وہ رام آ جائے گا اس نے کہنا شاہ جی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے نہیں تو اپنی حکمت یا اپنی ڈاکٹری کا ذرت اس نے عرض کرنی حضور کو جتنا تیز بخار ہے کو پانچ تین لگے جائیں گے ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں اس نے محرض کرنی حضور ایک رویہ بڑھ گا تو آپ نے پانچ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینے دوائی میں کھائے گا میں نے بذرگوں سے سنو وہ لکھے جب وقتیں ویسال آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے وہ جو کان میں وہ لگاتے ہیں سکیٹوس کو یا ٹوٹی جڑی ہوگی تو اس نے نہ حضرت کے ادھر رکھی تو اس نے پیچھے کر لیا اس نے پھر ادھر رکھی پیچھے کر لیا پھر لکھا ہے اس نے پیچھے رکھی پھر اس نے بازو پہ رکھی پھر اس نے پیٹ پہ رکھی اور سارے کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بندہ بول ہی پڑھا اس نے کہا پائی ڈاکٹر یہاں انہیں دیکھا ہے لگاتے ہوئے یہ پیچھے جی دیکھ رہا ہے تو کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے جدھر لگاتا ہوں اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے اللہ اللہ شاہ حسین نے کہا شاہ حسین نے کہا کہا میرے ربہ میرے حالدہ مہرم اندر توں ہیں باہر توں ہیں روم روم یہ جب توں ہیں ہمارے بڑوں نے لطیفے نہیں لکھے یہ ان کے حال تھے یہ ان کے حوال تھے یہ ان کی کیفیات تھی یہ ان کا تعلق ربی تھا ان کو لطیفے نہیں لکھتی ہے ہم تو بلکہ میں کیا کہوں گا جس دور سے ہم گزرے اب تو یہاں سے بھی گیا دل کی بات تو مولوی سلیمان چھیڑے بیٹھا ہے اب تو ادھر والا معاملہ بھی گیا سارا سارا دن نظرت گزر جاتا ہے اگر ہمیں کو کام نہ ہو ہم نے کبھی اس کا نام لیا تو دل دل رو رہا ہے یہ تو زبان سے بھی گیا معاملہ اب تو ہمیں کام نہ ہو تو کون اس کا نام لیتا ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا اور صرف سادہ نہ آنی لینا ہر ویلے لینا ہے اہمیں سرسری جا نہیں لینا ہر ویلے لینا ہے کپڑے پان تو پہلے نہیں لینا ہے دعا ہے باقید کپڑے لا کے بھی لینا ہے جب دوسرے پہننے لگے پھر لینا ہے واشنون جانے سے پہلے لینا ہے پائر آ کے لینا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے لینا ہے نکل کے لینا ہے گاڑی میں بیش کے لینا ہے سونے سے پہلے لینا ہے جب آنکھ کھلے پھر ہمارے نام لینا ہے الحمدللہ اللہ اہیانا بعدما آماتنا ویلیہن مشہور میں وہ اکثر وہ اللہ پاک رحمت کرتے ہیں میں علماء سے نہیں سوال کر رہا آپ کا تو سارا دن کامی ہے ایڑے میرے پر یہ بیٹھے ہیں میرے پر کے اچھا مجمع ماشاء اللہ بیٹھا ہے بڑے بڑے مجمعوں سے بھی اللہ مخاطب ہونے کی توفیق دیتا ہے تو یہ گنہگار اکثر پوچھتا ہے میں کہتا ہوں یار کوئی پایا بیٹھا تھے کہ کبھی حضور کیا ہو ہاتھ میں تصویح پکڑی ہو تو نیت یہ ہو کہ اللہ دا ذکر صرف حیصلی کرنا ہے کیوں میرا اللہ ہے ہر کوئی بات نہیں کرنے اللہ سے کوئی نیت نہیں کوئی ارادہ نہیں ہو کچھ اج اولاد کی بات نہیں کرنی گھر کی بات نہیں کرنی نوکری کی نہیں کرنی کوپیسوں کی نہیں کرنی آج کوئی بات اللہ سے نہیں کرنی ہے آج صرف ہودہ نا ہے ایسل ہی لہنہ ہے وہ میرا اللہ حضرت جی لب لب تک گئے کتے کتے کو لب تا جاک پھر حضرت یہ میرے حضرت صاحب کا اپنا شیر ہے پھر منہ اپنے حضرت صاحب یادہ نہیں اس دور میں حضرت صاحب نے کہا تھا صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے وہ تو کوئی ہے نا جیڑا صاحب اس لئے کیوں میرا تو حضرت پھر فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے ایک ہے وہ تو کوئی ہے نا حضرت جیڑا صاحب اس لئے پتہ جس دل کتے تم ہی گیا ہے تم ہی نہیں ہے اے تھیوی اے تھیوی اور پھر لون لون بچوئی تو یہ حضرت بایزید رحمت اللہ کی خادمین کا نام تھا زیر فرماتے ہیں میں نے بیس سال حضرت بایزید رحمت اللہ کی خدمت کی ہے کہتے ہیں جس دن میں پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا بیٹے تیرا نام کی اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہوں پتہ تو کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے اور کہتے ہیں خواہش ہی رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں کبھی نہیں بلائے ہر ویلے ہر ویلے ہاں ایسے ہی لوگ حضرت جنید بگتادی رحمت اللہ کی لکھا ہے کہ جب وقت بھی سال آیا تو لوگ پاس جمعت حاضر حضرت نے آنکھیں بند فرمالی تو وہ کسی پاس کھڑے شخص نے کلیم تلقین کر دی حضرت جنید پاک ورز کرتا ہے حضور قبول لا الہ اللہ محمد اپنے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمایا اوہ بلیا یاد بھی انہوں کرایا یڑا کدی پھولے ہی نہیں ہے کیا لوگ تھے یاد کیا لوگ تھے فرمایا جڑا کدی پھولے ہی نہیں انہوں یاد کرا چک کی تک نہ غرض کسی سے نواز تا غرض کسی سے نواز تا مجھے کام اپنے ہی کام سے اور کام ہی سن سن تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے کام ہی سن اللہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے اس لئے عزر جی جتنے میرے بچے پائیے کاکے بیٹھے پتر شروع کرو اتھے تھی لیاؤنا پہلے پھر انشاءاللہ میرے مالک نے دو چایا پھر اتھے بھی آئے گا لیکن شروع تھی کرو اتھے بھی لیاؤ اتھے بھی وہ کہتے ہیں میری خواہش رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں رات بندیت نفل دن چڑھتا تو قرآن اللہ کی مخلوق کی خیر خائی نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خائی میں تو کچھ بھی نہیں کیا نہ میرا علم کسی کے کام آیا نہ میری طاقت کسی کے کام آئی نہ میرے سورس کسی کے کام آئے اب اپنے کام کردے ہیں نہ میرا مال کسی کے کام آیا یہ دیکھیں نا جن کی یاد میں آج ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ یہ جناب سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مروی ہے جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر حاضر خدمت تھے اس وقت آپ نے اشارہ کر کے توجہ دلوائی سب کی حضرت ابو بکر فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے امت یاد رکھنا بھول نہ جانا امت یاد رکھنا بھول نہ جانا ابو بکر وہ ہے جن کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے جس کی ایک نیکی صرف حضرت بلال اور ان کی باقی نیکیوں کا کیا کیا نہ ہوگی ہے وہ لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خریدنے کے لئے گئے میں مقتصر کروں گا جب سودا ہوا تو لکھا اس نے پانچ آقیہ سونا مانگا لیا اور یہ سپیشل نوجوانوں کے لئے اگر پانچ آقیہ سونے کو ہمارے پیمانے پر کنورٹ کیا جائے جو ہمارے تول چل رہے ہیں رتی ماشا تو کتابوں میں لکھا ہے جی پانچ آقیہ سونا آج کے لحاظ سے بتیس تولے سونا بناتا ہے پانچ آقیہ سونا بتیس تولے سونا بناتا ہے کمی پیشی کیا اللہ معافی دے اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گا تیس توم تیس پہنتیس دری جائے گا آپ نے دے کے خریدا لکھا جب آپ حضرت بلال کا آت پکڑ کے لے کے جا رہے تھے نا تو پیچھے سے ہمیہ بولا اس نے کہا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جائے میں نے پانچ آقیہ مانگے تُو نے نکال کے دے دیئے میں نے تو پانچ اس لیے مانگے تھے کہ ابو بکر تُو بیعث کرے گا چلو تین پہ دو پہ سودا تاہگا میرے نزدیک بلال یہ ہے کہ اگر تُو کہتا نا کہ میں نے ایک دینا ہے دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار بھی نہیں ابو بکر تُو صرف کہتا نا کہ میں نے اس کا صرف ایک آقیہ دینا ہے تو میرے نزدیک بلال کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے حج کے دے دینا تھا میرے لیے بڑا نصر کا سہوڈا تھا اور تو پانچ اکیٹا پہ لے کے جا رہا ہے آپ نے فرمایا سہوڈا ابوبکر نے نہ کبھی گھاٹے کا کیا ہے نہ کرے گا گھاٹے کا تُو کر گیا ہے اے تُو نے پانچ مانگے تُو سو مانگتا میں نے سو بھی دے دیلی تجھے کیا پتہ ابوبکر کیا ہے تجھے کیا پتہ بیلال کیا ہے تُو مجھے کہتا گھاٹے کا سہوڈا کر کے جا رہو اور گھٹے کا تو کر گیا ہے تو نے پانچ مانگ لی اگر تو کہتا کہ ابو بکر میں نے سو کیا پہ بلال بیچنا ہے ابو بکر نے ہاتھ کے تجھے سو دے دی تجھے کیا پتہ بلال کیا ہے یہ ہے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف ہوئی ہے مسجد نبوی شریف کی قیمت آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی ابو بکر کو باتیں کرتے ہیں بتنین کی کیسے احمد پڑ جاتی ہے ابو بکر ابو بکر چراغ کو بلبل کو پول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر بتایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر احسان جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر لگے گا ناوہ فرش پر ابو بکر judgments جنتی 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 پاجہ دار خطرoun زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار لبائی کیا پاجہ دار خطرن نبو تاجدار ختم نبو فرمے ابو بکر ہوں ہیں جن کی نیکیوں میں شک نیکی حضرت بلا گئے جب کبھی اللہ رحمت فرمائے پھر دوبارہ اور غار سور جانے کا موقع اللہ پھر دے تو غار سور جاتے ہیں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں بڑا حضرت کوئی پلوان خان بھی ہو جو کہے جی میں بڑا ہٹا کٹا ہوں دو ساو مو لینے ہی بیڑھیں دو ساو مو لینے ہی تو ہو سکتے ہیں انتو چار بھی ہو جائیں لیکن جو بڑا پلوان ہے دو تو وہی لے گا تو پھر وہاں حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں اور مولوی سلیمان تیر کو کلیاں نہیں چڑی جانتے ہیں حضرت ابو بکر نے کندو پہ محبوب بسوار کر کے تیہ کر لیا پتہ نہیں ان کا کیسے اسلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے کیسے کیسے ان کا حوصلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے کو لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت جی ابو بکر وہ ہیں کہ جیسے کوئی چاند پہ تھوکے نا تو اس کا تھوکنا اس کے موں پہ ہی آئے گا اگر کوئی ابو بکر پہ بھونکا وہ خود پہ بھونکا ہے جو حضرت ابو بکر پہ بھونکا اس نے بھونکے بتایا کہ میرا لہو چنگا چنگا لہو کبھی حضرت ابو بکر پہ نہیں بولے حضور نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع اس لیے تو دیکھو نا اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کو رکھا کتنی سونی جگہ ہوگا تھا اتنی وہ سونی جگہ ہے میں کہتا ہوں سو کروڑ بھی کتے ہو نا سو کروڑ اللہ نہ کرے اس طرح کے کبھی حالات ہو میں کہتا ہوں سو کروڑ کتے سون سسٹم بہت بڑا لگوالیں اور اس پہ کٹھے ہوگے بھی بھونکے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی آواز وہ سامنے تک جائے گی لیکن حضرت ابو بکر وہ سونی جگہ ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں جائے گا جہاں جب بھی جائے گا درود ہی جائے گا اتنی سونی جگہ ہے وہ جگہ اتنی سونی جگہ ہے کہ بڑا کوئی ہائے فائے سون سسٹم بھی آ جائے گا اور اس کو لگا لیا جائے اور کتے کٹھے ہوگے ابو بکر پہ بھونکیں تو ان کا بھونکنا ان پہ آئے گا ابو بکر اتنی سونی جگہ ہے وہاں صرف ایک آواز جا سکتی ہے اور وہ کیا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وعصحابی کا یا سیدی یا حبیقی لیکن حضرت دور دیکھو کیسا ہے کیسی کیسی بانت بانت کی بولیاں سننے کو ملنے ہیں نمی جم پہ آگے ہیں کہتا ہے حضرت ابو بکر کو حضور کی بات ہی سمجھ نہیں آئی ہے چلے آپ کیا دروازہ کھولنے لگے ناماتو کیا تو امت پہ فتنے کا دروازہ کھولنے لگے اب تیرا یہ کلپ ان کے جو چل رہے ہیں چینل ان پہ لگے گا اور لکھا جائے گا مفتی آل سنت اس کا آل سنت سے کیا تعلق کس نے کہا یہ آل سنت ہے یہ تیرا کلپ اب ان کے پیجوں پہ لگے گا اور لکھا جائے گا دیکھو آل سنت کا مفتی کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر کو رسول پاک کی بات سمجھ نہیں آئی اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر ابو حریرہ کی کی حیثیت ہے اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر معاذ بن جبل کی کیا حیثیت ہے اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے پھر عبداللہ ابن مسعود کی کیا حیثیت ہے اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمائن کی کیا حیثیت ہے تو دروازہ کون سا کھول بیٹھا ہے اج بھی باز آجا مڑ جا توبہ کر لے اسے جو تُو نے بولا ہے اور یاد رکھنا میرے بچوں حضور نبی علیہ السلام کی بات نہ سمجھنا کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے جناب ابو بکر کو وہ مقام عطا کر رکھا تھا حضور اگر کوئی بات اشارتاً ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تو اس کو بھی سمجھ لیا کرتا اگر اللہ کے رسول اشارتاً کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ ابو بکر تو اس کو بھی سمجھ لیتے تھے حضور کھڑے ہو کے ارشاد فرماریں اس کا مفہوم ہے اللہ نے کسی کو اختیار دیا چاہے تو ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لے چاہے ہمارے پاس آ جائے منونی بارت نہیں بچوں کے لئے آسان کر رہا ہوں حضور ارشاد فرمارے ہیں اور آپ فرمارے ہیں اس نے اللہ کی رفاقت اختیار کی اس نے اللہ کے پاس جانے اختیار کیا صدیق اکبر رو پڑے صحابہ نے ارض کی ابو بکر حضور کسی کی بات سنا رہے ہیں تو کیوں رو رہا ہے فرمایا حضور کسی کی نہیں حضور اپنی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول اشارے میں کوئی بات بتائیں اے ابو بکر وہ بھی سمجھ لے اور تو کیا سبب پڑھا رہا ہے امت کو نیا کہ ابو بکر حضور کی بات نہیں سمجھ لگے اور تیری محس ماری گئی کیا یہ ایرانی ڈالروں نے تیرا یہ حال کر دیا خدا کے بارے اور میں کہہ رہا ہوں حضرت جو چلے گئے حضرت صاحب آپ بزرگ بیٹھے ہیں جو چلے گئے چلے تھے چلے گئے کم از کم ان کے کانوں نے یہ نہیں سنا حضرت جو چلے گئے چنگے تھے چلے گئے میں اللہ کی قسم ہے اُس دن کہہ رہا تھا اوہ چنگ آیا موت مانگ نہیں سکتے چنگی بات نہیں پسند نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اوہ وہ چنگے تھے جو چلے گئے جنہوں نے کم از کم یہ نہیں سنا کہ ابو بکر حضور کی بات نہیں سمجھ تکے وہ چنگے تھے چلے گئے بابا جی آپ کی بڑی کمی ہیں ہمیں جب آپ یاد آتے ہیں ہمیں تقلیح ہوتی ہے ادھر کہ آج ساڑا بابا ویلچیر علامدہ شاید رانگی کو جور ہوں میں صحیح کہتا ہوں یہ میں آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ ہی تارہ ہمیں بڑے یاد آتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں چنگے کم از کم انہوں نے آنے سنے حضرت ابو بکر حضور کی بات سمجھ سکے غلطی لگے استغفراللہ ربی من کل لزن بھتوب ہوئی لہی اب سمجھ آتا ہے حضرت کے اس لیے پتر بڑا تیان رکھی ہو بڑا تیان رکھی ہو جناب سیدنا ابو بکر سے دی کر دی دو فرمائے سب کا حق ادا کیا ہے ابو بکر کا حق میرا اللہ ادا کرے گا کیسا دورہ ہے کیا کیا سننے کو ملتا ہے چل پتا ہے کچھ ہیں جن کا کام ہی تو نے کیا کر دیا ہے تو حال سنت بھی لکھوائے اور تو یہ بھی کہے حضرت ابو بکر کوئی نہیں باہت سمجھائے ہے نہیں جو سفر میں ساتھ جو خضر میں ساتھ جو غار میں ساتھ جو قرآن میں ساتھ جو مزار میں بھی ساتھ اور پتر یاد رکھنا یہ میرے جتنے بچے بچے ہو یاد رکھنا ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے محبوب لیماتھی شاہد پسند نہیں سی نہ کرنی ہے ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے عمر اللہ کا انتخاب ہے عثمان غنی اللہ کا انتخاب ہے میرے مولا مشکل کو شاہ اللہ کا انتخاب ہے وہ کسی نے مجھے بڑا سونا شیر تھا میں وہ سون رہا تھا تو مجھے لوگوں کا میار تو تم دیکھ رہے ہو لوگوں کا میار تو تم اللہ کا میار نہیں دیکھ رہے کیا محبوب سونا یار بھی سونا محبوب سونا چاروں یار بھی یہ تو ابو بکر ہے نا لکھا جب مائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی کو خط لکھتی تھی تو پتہ اس خط کی اینڈ پر کیا لکھتی تھی آپ لکھا کرتی تھی اللہ کے رسول کے اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت عبیب بڑا بتر تیان تھی بڑا بڑا تیان تھی وہ ابو بکر ہے حضور کے یار ہے میں کہا کرتا ہوں تو جتنا بھونکے گا اپنی آگ میں اضافہ کرے گا ابو بکر غار جوینال ابو بکر مزار جوینال ابو بکر قرآن جوینال کیا سونا نہ ساتھ دیکھو جی کتنا سونا ساتھ سانی اسمینی اِذْ هُمَا فِي الْقَابِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزًا إِنَّ اللَّهَ مَعَانًا یہ کہا کرتے تھے جی وہ جنابِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری کوشش رہی کہ میں حضرتِ ابو بکر پر سوقت لے جاؤں لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ بھی کیا اُٹھے اِذْ عمر کاش تُو ابو بکر کے سینے کا ایک والی ہوتا ہے کاش تُو ابو بکر کے سینے کا ایک ابو بکر امچے وہ ابو بکر ہے وہ ابو بکر ہے حضور نبیلے حضور نبیلے اللہ تعالیٰ ادھر آئیے ادھر آئیے قربان جاؤ میں ابو بکر کی سادگی آجزی پہ بھی ارض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم اس شخص کو دیکھ سکیں گے جس کی یہ شان ہوگی وہ جس سمت سے گزرے گا اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے کیا ہم اس شخص کو دیکھ سکیں گے آپ نے فرمایا میرے ابو بکر وہ تُو ہی ہے تو دیکھنے کی پوچھتا ہے فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی ہے آئے پنڈی کے مفتی جی سن لو حضور فرما رہے ہیں ابو بکر وہ تو ہی ہے وہ تو ہی ہے مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نتایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر احسان جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر لگے گا ناوہ فرش پر ابو بکر ابو بکر چلو بچوں کے لئے ضروری ہے نا کیونکہ پہلے اصل میں یہ ہوتا تھا کسی انہوں کو دورہ پہ آنا یا کسی انہوں کو بارون پونٹ شون ڈالنے شاہدر آئے تو وہ ایک حد تک اس کا بھونکہ اصل میں حضرت اب ہر ایک کے پاس حال ہے خطرناک معاملہ جی پہلے اگر کسی کو کسی نے کوئی ٹکڑے ڈال لے نا کہ تو آج پونکڑا ہے تو چلو وہ بھونکا تو اس کا بھونکنا ایک حد تک لیکن اب حضرت بچے بڑے پریشان ہیں دلائل وہ بھی اس طرح کے دیتے ہیں اس لئے بڑا خطرناک دور ہے پتر میں کہوں گا بچے ہو درزی بدل لینا نائی بدل لینا دودھیں کی دکان بدل لینا لیکن عقیدہ بدلنا مجھے میں اس دن تھا تو مجھے کسی نے کہا اگر آئے تو صحیح یہ دیکھنی تحقیق ہے ہوں میں یار پہلی گال میں تو منتے مولوی مولوی دی مندے کوئی میں نو تحقیق کا شکیق کانچ پہندی کوئی لوڑ نہیں میرے لیے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی تحقیق کافی ہے تو کی اُنا کے ہیں عربی بارے تو بڑھ کوئی نہیں سکتا آیا مامہ تحقیق کرنی تیری تحقیق ہم نہیں مانتے پتہ کیا ہمارے بڑے کمزور تھے کیا ان سے تحقیق نہیں ٹھیک ہوئی کہ ہم ان کی تحقیقیں جا کے سنتے پھر کیا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تحقیق ٹھیک نہیں کیا مجدد پا کی تحقیق ٹھیک نہیں کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق ٹھیک نہیں کیا ہم ان کی تحقیقیں مانتے پھر ان کو عبارتیں نہیں ٹھیک طریقے سے پڑھنی آتے ہیں ہم نہیں پتر ساڑھا جو میں ساڑھے بڑے آنے منے آسی بھی ہوں جی بننا ہے نہ تھوڑا سا ادھر نہ تھوڑا سا بالکل کسی پتر صحابی نہیں اور آلِ بیتِ پاک پہ جو اتنا سا بھی ہم نہیں ہیں تھاڑا تعلق ہی کوئی نہیں ہمارا تعلق ہی اسے کوئی الحمدللہ سنت کا عقیدہ واضح ہے حق ہے ساچ ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں لگ جو نمی نمی تحقیقیں آنے لگیں ہیں یہ ہے وہ ہے ایسے نہیں اللہ بچا کے رکھیں اپنے بڑوں کی عقیدے پہ اپنے بڑوں کی طریقے پہ رہنا کیونکہ جیڑی بکڑی بکڑی اجڑوں نکڑی او بگیاران جو گی کوئی نہ کوئی بگیار تجھے اچھک لے گا احمد رضا کا دامن نہ چھوڑنا احمد رضا کا دامن جداً تو احمد رضا دامن چھڑے آفر تو کسی بگیار اور میں نے نہیں پتا بگیار کے لئے شہر دائے کسی نہ کسی بگیار نہیں جیڑی بکڑی اجڑوں اب بگیار جو گی بچے کوئی ہمیں کسی کی نمیت ہے کی اور میں وہ ہی کہوں گا جو ساڑے بابا جی کھا کرتے در در کتے ہو مالکہ نہیں پائے گئے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے یار سوڑن لانے پائے لے پائے لے پائے 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 یار سوڑن لانے پائے زندہ بار عشق و محبت عشق و محمد در در کتیوں مالکہ نہیں پیغے مالکہ نہیں پیغے کتیوں دیری بدنصیبی نصیبہ مالے کتی بیندے صحابہ کاف دا کتا نصیبہ مالا کتی بدنصیبے مالکہ نہیں پیغے تیری کی لب گیا سی حضور کلو پانگلیندر یا رسول اللہ چاند ٹکڑیاں لے ابو بکر تے پونک پین حضور اللہ چاند ٹکڑیاں دے ابو بکر تے پونک پین حضور فرمائے سب کا حق دے دیا میری ابو بکر حق بوری بن نہیں بٹھنا نی جگہ کنڈے لانا ہے حاضر ہوئے ابو بکر کی چھانڈا ہے کی سوڑیاں جو سی لے رب تے ہم در سور چھڑتا ہے اے بولوی جی کی ہویا بچہ کی بن گئی سب کنی پھل گیا تا دو فرشتی ہوئی کپڑے پاکے آگئے جبرائیلی حمین ہوئی کپڑے پاکے آگئے اچھا جبرائیل یہ کیا حرض کی تی سنیا تیرے یاردہ لباس مالک نو اے نا پساندہ ہے فریفتیان دے سرداز نوی آکھیا اج آئی پاؤ جو میرے یاردے یار نے پایا ہے مولوی جی کی بن گئی وجہ کی ہو گیا اے بول بیٹھے ہو کچھ ہی ہاتھ نہ رہے اے بول بک رہے کی لب کیا سینجے کی دین شڑے ہونا نے اس لیے پتر نہ اہلِ بیت پاک پہ کوئی کمپرومائز نہ صحابہ پہ میں کہہ رہا ہوں ہاں بچوں کو وما کرو وما کر اللہ اللہ خیر وما کری اللہ اس مولے وقت تو بچائیں لیکن نہ لگ دیئے میری بڑا بچے ہو تو اسی پیار کر دے آجی ڈھان جوتھے تک لوگ سن دے پی جس دن پتر منو ویک ہونا کہ مصبائی لگی کہ تو کوئی ڈالر لب گئے کوئی کمپرومائز نہ کری ہو میرا پیر میرا استاد مفتی صاحب علامہ صاحب قیوم زمان فلانا فلانا بلکل پھار کے رتیدی تقریب سٹی ہو جو ان کا نہیں ہم ان کے نہیں اللہ اس برے وقت تو بچائے میں تے تشوید میاں صاحب دا شیر پڑھنا سیاں گیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریاہ عوصدہ جانی ہیں جس دا توڑ چڑے یا اللہ توڑ چاڑی لیکن پتر کس دن دیکھو کہ آج مسوائی بھی لینڈ بدل گیا ہے اب اس کے جملوں سے بغض صاحبہ کی بدبو آتی ہے اب اس کی گستگو سے اہلِ بیعتِ پاک کی کے بغض کی بدبو آتی ہے پتر ٹھک چڑیو ٹھک کر مار چڑیو نہ ہمیں وہ پیر قبول نہ ہمیں وہ مولوی قبول جو ان کا نہیں ہمیں نہیں قبول کوئی کمپرومائز نہیں کیونکہ مجد پاک مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں بروض قیامت کچھ لوگ اس طرح کہ لائے جائیں گے ان کے عمال پہاڑوں کی ماند ہوں گے لوگ ان کے عمال دیکھ کے ڈر جائیں گے لیکن آپ فرماتے ہیں صرف عقیدہ دندہ ہونے کی وجہ سے ان کے عمال ایسے اڑ جائیں گے جیسے ہوا میں توہاں اڑتا ہے کوئی سڑا عقیدہ واضح حق کے میرے بات میرے عالی حضرت نے واضح کر دیا ایک ایک بات کو جناب عمر حروف فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میری دو چالی کر بیٹھے ہیں یہ پترکار کے پھل زہر بڑھ سارے فٹا فٹا جس 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 کی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری کوشش میں ابو بکر پہ سب کرتے جاؤ اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک امہ جی تھی جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن حضرت صدیق اکبر ان کی خدمت خود کیا کرتے تھے نبی اللہ سلام نے رنگ بھرے تھے نبی پاک نے پائی جنوں کو لبض آئے ملا بدل لانگ یار نہیں ساڈی سوسائٹی ہے تیری سوسائٹی کے اُڑی آج بھی تو ہوئی نہیں آج بھی تیری اندر آج گون آئے مسان پشا پہ بولنے مو جو ٹھوکڑ کی بدل لیا تیرا مالک نے دیتا ہے تو میری سوسائٹی یہ نہیں لیکن کیا رنگ بھرے تھے نبی علیہ السلام مائی نہ کوئی رشتہ نہیں روز جانا باری پھر پانی لیانا روٹی پکا کے جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو چلے گئے تو کہتے میں نے اس بندے کو کہا تو نہیں جانا آج میں جانا اور ارادہ یہ تھا کہ اس طرح خدمت کروں گا کہ اممہ جی خوش ہو کہ خدمت حج جی ہوئی فرماتے میں مقرر پہ گیا جا کہ آہستہ سلام علیکم کہ تاکہ اممہ جی کو پتا لگے نہ جب پوچھیں گے پھر بتاؤں گا فرماتے پہلے جھاڑو دیا سارا گھر صاف دازہ پانی بھر کے لیا آٹھا گندہ سالن بنایا روٹی روٹی رکھی سالن ڈالا برطن میں لیکن اممہ جی کے پاس گیا ایک نوالہ توڑا سالن میں ڈبوئے اور اممہ جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لو فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا اممہ جی بول پڑی ابو بکر نہیں آئے ابو بکر نہیں آئے مزاج میں جلال نہیں تھا نا دن میں خیال گزر آتی یہ کہتی ہے میں نہیں اس کو تو نظر آتا ہے اور اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر فرماتے ہیں اما تجھے نظر آتا ہے وہ آگے سے ارز کرتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا فرما پھر دس اس طرح پتا چلا کہ ابو بکر نہیں آئے فرماتے وہ کہتی آنے والے میرے موں ابو بکر نہیں آئے کیونکہ جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالہ چبا کے نرم کرتے ہیں جب اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی میرے موں میں رکھتے ہیں میں نگل گل آج سخت نوالہ جب ہونٹوں سے لگا ابو بکر کتھے گئے اسی کدھے پچھے ٹھو روپے اسی کدھی نکل کر ان لگ کھو بیٹھی امت میں اکثر دکھ سکا کرتا ہوں ہم سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دس دس سال سکول اسمبلی میں یہ دعا مانگی ہے لیکن پتہ نہیں امت پول کیوں گئی ہے بڑے دس سال بڑا قائم رو صبح اسمبلی میں ہار کھڑے کر کے سارے کا کرتے تھے کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر لیکن حضرت صاحب میں دکھ سے کہنے لگا اوپر حکومت سے لے کر نیچے تا ایتھے مارے دی کوئی نیچے سون دا سارے رگڑے مارے لئی سارے قانون میں او دن گزر رہا تھا حسین حضرت مسئلہ یہ سچ مچائے مچ جو جھوٹ ہے یہ بظاہر بڑا میٹھا محسوس ہوتا بولنے میں سون میں سچ گوڑا سچ بندے کو کلا کر دیت اب سمجھ آئی ہے میں نے کسی کا کول پڑا تھا کہ سچ بندے کو اکیلا رہی کوئی اس کے ساتھ نہیں رہی گا اب ایک کی بولے ایسے تو کبھی نوبت نہیں آئی کہ مجھے خود دکان پہ جانا پڑے گھر میں دے جاتا دی میں اس دن سفر پہ تھا بچوں کی امی کی کال آگے مجھے کہنے لگی وہ دہی نہیں مل رہا کہیں بھی قریب سے تو پہ 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 سے دھیں لی آئی میں ایک دکان دیکھی میں اترا میں جا کے اس کو سلام لیکن کہا اس نے اتنے غصے سے دیکھا سانو کہنا داتا صاحب نو خالص پیان دیو داتا صاحب دینا نا جان دی امت نو کیمی کا لالت ہون لینڈ بھی آگیا اس کے مو بے لکھا سلام دا جواب نے کو نہیں دکھا اور میں نے پکا سوچ لیا کہ مجھے انکار بھی کر دی نہیں بھی نہیں ہے نکل لیکن آگیا صاحب مجھے تھا کہ مجھے دیں نہیں دے گا وہ اتنے غصے سے مجھے دیکھ لاتا ساڑھی یوٹیوب تے وارل آگئے ساڑھ جڑے ساچ کلا کر دی اب سمجھ جاتی ہے کہ ساچ جا کھان تے پامپڑ بلدے ہمیں جھوٹ لگ گئے مجھے بھی لگ گئے آپ کو بھی لگ گئے مجھے سنانے والا لگ گئے آپ بزنے والا ساچ تو کلا میں کو کلپ بول کے میں حضرت میں پھئی میں ساچ بندے اسی طرح وہ ساڑے انہوں نکلے دن ٹی ہمیں جنہ نیدرے جی مولک خاش ہمیں آت کوئی نہیں پاند ہمارے مارے ریڈی آلے کی بولی میں دل بڑا دل کیا گڑی کھڑی کر کے جاؤ مہل سلیمان تری سن نید حضرت تو بندہ بڑے ہی رویا وہ اپنی ریڈی کے اوپر ہی لیٹ گیا خدا دا واسطہ جی میں کی کی کر کے میں ریڈی لائی ہے میری ریڈی نہ انہیں حضرت جی وہ لگا کے ریڈی الٹی ریڈی اپنی گاڑی میں ڈال کے تو لے گئے ٹھیک اس نے غلط کیا آیت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محابت کرنا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجانا ہو جائے دس سال عزت اس قوم نے اسامبلی میں یہ دعا پڑی ہوئی ہے لیکن عمل از قوم نے کی تا اس لئے بت عمل آنے پاس سے آؤ جو میں صدیق اکبر بھی مناؤ لیکن انداز صدیق اکبر بھی مناؤ جو میں مولا مشکل کشا بھی مناؤ لیکن انداز مولا مشکل کشا بھی انداز ہم بھول جائے اور آخری بادی جو میں نے شروع کی تھی حضرت زید حضرت بیس سال میں نے حضرت با یزید کی خدمت کی روز صبح نام پوچھتے اور پھر جب بیس سال ہو گئے میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت با یزید تو اسے خوش نہیں جو تنی بے توجہ ہو توجہ کی خدمت میں گئے اور میں نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی حضور کیا آپ میری خدمت سے خوش نہیں تو کہتے حضرت با یزید نے کہا کیوں کیا ہوا کہتے میں عرض کی حضور بیس سال ہو گئے روز نام پوچھتے ہیں بول جاتے اتنی ویت وجہ بیس سال میں میرا نام زید نہیں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش تو کہتے حضرت با یزید بھی روپ رہے اور فرمان لگی یار بات خوشی یا ناراض گی کی نہیں بات یہ میں نے جب سے اس کا نام یاد کی ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے اور میں پتر دکھ سے اس بات پر بحس کرنے لگا ساڑے وڈے یو سان جن نے سارے نام پلا شڑے بس اونا یاد رکھے اور میں تو ہوں کہ جن سارے یاد نیسی اونا پلا شڑے ہم وہ بات نسی بیٹھیں کسی اونا نہیں ایتھے بھی اونا ایتھے بھی اونا اور فیر لوں لوں بچ اونا کیونکہ ایسے نانی اتھے بھی کام مانا ایسے نانی ہوتھے بھی کیونکہ میری حضرت صاحب نے حضرت کمائی یہ کی تو فیر حضرت ایک شیر پڑھا میں حضرت کے لیول پہ نہیں پڑھ سکھوں گا تو حضرت پڑھا کرتے تھی تیرا نام لے کی لنگ پار جم تیرا نام لے کی لنگ پار جم سن آسرا تیری نام دائیں تیرا نام لے کی لنگ پار کرو یار اللہ چلو میں آخری بات بس یہ ہم جتنے ابو بیٹھے ہیں اللہ پتہ حکم کیا تھا جب بچہ بولنے کے قریب آئے پتہ لگے گی بولنے مالا تو حکم یہ تھا کہ ان سادھا نال لہنہ سکھائی اللہ سادھا نال لہنہ اللہ مال دیت پیو دھویا دی کوشش ہوئے میند کرن کے بولنا شروع کرے سب سے پہلے سادھا نال لہنہ نظر جی آپ اور میں اس معاشرے سے گزر رہے کیونکہ حصہ ہوں نا میں بھی اس معصور دیکھتے ہوں یہ بچہ چڑھ گیا ابو جی دیتے میں امی نے دیتا ہے بچہ ابو نو میں ذرا کم کر رہا تو میں نے دیکھا ہے ابو بٹھا کے بچے کو کیا لگا ہو ہے بیٹا بولو پاپا بچہ بچہ خواہش ہے کہ پہلے میرا نان لگ تو ای ڈا بچہ خواہش ہے کہ پہلے میں نے بات غلط تو نہیں کی لگے ہوئے نا ابو جی خام تی اور جنر تی امی اور سارا دن لگی رہنے بیٹا بیٹا بولو ماما چلے ہو ماما پاپا انہیں کہڑا ماما پاپا چلے ہو دوئیں بٹھا کے سکھاؤ بیٹا کہ اللہ دوئیں بٹھا کے بیٹا کہ اللہ جب تیرا بچہ بچی بولے تو اس کا سب سے پہلا اللہ لیکن کی ہے اس لیے تو حضرت صاحب میں بور ڈر آدم یہ جو بچے ہیں ہمارے میں ان کے لئے بور ڈر رہا حضرت صاحب اسی اوکھیں سوکھیں کر گئیں اس معاشرے میں ہم چل رہے ہیں اوکھیں سوکھیں گناہ بھی ہم کر رہے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن کی یہ اس کی وجہ کیا ہے اسی سونے دو دو پیتے سانو چولیاں سونے ملیاں سانو او ماما ملیاں انہیں ایم ایس ایس سی بی ایس سی ایم کام ڈی کام کوئی کام نہیں کیتا لیکن ایک کام کر دی انہیں سانو چولی چھپا کے نا دی پھر سنان دی انہیں سان ہس بی ربی جل اللہ ما فی کر بی سانو او ماما ربی یو سی رون انہیں سان چولی پال نا تے او کسی نے معروف انداز میں کسی نے مجول انداز میں وہ سمیں سنایا کرتی تھی مولا یا خل لی و سل دائم آباد آلا آبی بی کا خیر خلقی کل سانو ماما جب ہم نے رونا نا تو انہیں گود میں لٹھا کے شروع ہو جائے محمد سی دول کون اینی و س قل اینی سنا تی محمد سی دول کون اینی و س قل اینی والفری قینی من عرب و من عاجام مولا یا صل لی و سل دائم موسیقی 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 تھوڑا موسیقی 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 دیکھ دیکھے نا پھر مجبوری بچے ان چھڑ دے نہیں لگ گیا ہے انہاں پھر دم کروانے کے لئے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں میں تو کہا ماں جی میں ساری ہیں کتابہ میں تو ایک بھی نہیں پوری پڑی آئی کرتے تو یہ کو تاڑی نظر چو موبیل چھڑانا اللہ دم ہوئی تو منگسی ہو جائے میں کر دیا کرتے پڑے آئی موبیل چھڑانا اللہ دم ہو اور میں نے کیا بھی نہیں کبھی کسی میں نے ہمیشہ بچے کو اٹھا کے میں نے کہا بو جی ادھر آو دام ترڑا بن گا ہے کیونکہ اے بیماری ابوہ تیرے کلوی لگی ہے حضر صاحب جتنا ہم نے اپنے بچوں کو موبیل پکڑ کے دکھایا نہیں کاش ہم نے اتنا قرآن پکڑ کے دکھایا آتا ہمارے بچوں کے آتے میں موبیل نہیں قرآن ہونا تھا لیکن میں کہوں گا نا بچوں کی بدقسمتی ہے نہ انہیں کدے پیو دے اتسے قرآن وے کھیا نا قدی امی دیائے